موسیقی 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 کا پیسٹ اور 2 ٹیبل سپون ہی ادھر کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ہلڈی پاورڈر اور 3 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر اٹ کریں اب اس کے ساتھ ہی اس میں ہم نے جو گرم مسالہ پیس کے رکھا تباریک اسے اٹ کر دیں گے جس میں ہم نے سوکہ دھنیا بھی شامل کیا ہے اسے اٹ کریں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ٹیبل سپون آپ کو نمک ایٹ کرنا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے دس میٹ تک کے میڈی مارچ پر پکائیں گے کیمہ جو ہے بہت باریک ہے اس حساب سے آپ اسے پکائیں اس کا گلنا ضروری ہے موٹا موٹا کیمہ رہے گا تو جلدی گلے گا نہیں اس لئے باریک کیمہ ہی لیں اس کے بعد آپ اسے اچھی دھنہ سے اس کے پانی سکتے تک پکائیں آپ کو چاہے تو اسے مٹرن سے بنا سکتے ہیں یا آپ بڑے کے کیمے سے بھی اسے بنا سکتے ہیں آج کو میڈیم لگتا ہے اور اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے پکانا ہے اب جو کیمہ ہے اچھی طرح سے گل چکا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ سوک چکا ہے اسے ہم ایک بڑی سی پلیٹ میں نکال دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے پاؤ کلو پیاز یعنی گیٹو 50 گرام پیاز کو اس طرح سے لمبائی میں پتلا پتلا کٹ لیں اسے کے ساتھ اس میں کری پتے ایٹ کر دیں تو ہم نے کچھ آٹ سٹک کری پتے کی لئے تھے اسے اچھے سے دھو لیا اور اس کے ساتھ ہی ہم اسے باریک کرش کر لیں گے تو ان دونوں کو ہم باریک کرش کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم نے اسے کرش کر لیا ہے اب ہم اسے کیوے میں ایٹ کر دیں گے اب اس میں ایٹ ٹیبل سپون آپ کو کوکنٹ پاوڈر ایٹ کرنا ہے ڈرائی کوکنٹ پاوڈر اور اسے کے ساتھ اس میں ایک کپ کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دیں ہرہ دھنیا کو بہت باریک کاٹ کر ایٹ کریں اور دے سے ہرہ دھنیا کے استعمال کریں اسے کے ساتھ اس میں ایک کپ بیسن ایٹ کرنا ہے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھے طرح مکس کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے باریک پیس لیں گے کیمی کا باریک پیسنا بہت ضروری ہے اگر یہ باریک نہیں پیسا تو یہ ٹوٹ جائے گا فرائے کرتے وقت تو اسے اچھی طرح سے باریک پیسیں اور اسے کے ساتھ اس میں چار انڈے ایٹ کر دیں اب اس میں آدھا کپ باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کریں اور دس سے پنرہ آپ ہری مرچوں کو کروش کر لیں اسے ایٹ کر دیں آپ کم بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر ہم نے تھوڑا سا اسے سپائسی بنیا تھا اگر آپ کو سپائسی نہیں پسند ہے تو آپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ اسے اچھے طرح سے مکس کر لیں جس طرح سے آٹا گھونڈا جاتا ہے بہت اچھے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے اسے ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگا کر اسے اس طرح سے گولائی میں بنا لیں ایک لڈو کی طرح لیکن اس کا سائز ہے بہت زیادہ بڑا نہیں ہونا چاہیے اسے طرح سے ہم نے سارے جو میٹ بول سے بنا لیا ہیں تو کچھ فورٹی تھری یہ بن کر تیار ہوئے ہیں تو اسے اس طرح سے بنا کر ایک پلیٹ میل رکھ دیں اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے تو آج کو ہلکا سا گرم کریں بہت زیادہ گرم نہ کر دیں کہ آپ جب ایٹ کریں تو یہ فرائے ہو جائے تھوڑا سا میڈیم آج پر اسے گرم کریں اور اس کے بعد اسے ایک ایک کر کے ایٹ کرتے جائیں یاد رہے کہ اسے ہمیں ڈیپ فرائے کرنا ہے اور جب ہم اسے آئل میں ایٹ کریں گے تو تھوڑی دیر تک اسے اسی طرح سے فرائے ہونے دیں اور جب یہ ہلکے ہلکے براؤن نظر آنے لگے اس کے بعد ہی آپ چمچ سے اسے ہلکے سے تھوڑا سا پلٹ سکتے ہیں اس میں اس طرح سے چمچ چلانا ہے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے ورنہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے فرائے ہو گئے ہیں اسے ہم نکال دیں گے آپ کو اسے اتنا ہی فرائے کرنا ہے اچھا اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم سارے میٹ بالز کو ایک ساتھ فرائے نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے فرائے کریں گے تو اس طرح سے آپ سارے میٹ بالز فرائے کر لیں اور یہ دیکھیں اتنا جوسی اور سوفٹ بنے گا آپ کو بہت پیسند آئے گا تو آپ ایک بار اس طرح سے ضرور بنا کے دیکھیں گا اس کے ساتھ ہم یہ خاص چٹنی بناتے ہیں ہملی کی چٹنی جس کے ریسپی ہم پہلے ہی اپلوڈ کر چکے ہیں جس کا لنک ہم آپ کو ڈسکریپشن باکس میں دے دیں گے تو اس کے ساتھ اس چٹنی کو ضرور بنائیے گا بہت ہی مزیدار لگتی ہے آپ اسے فریزر میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں اسے گرمہ گرم سرب کریں ہملی کی چٹنی کے ساتھ پاؤ کے ساتھ یا پراتھوں کے ساتھ مزیدار لگتا ہے تو ایک بات ضرور بنا کر دیکھیں تو یقیناً آپ کو ہماری آج کی ریسپی پہ بھی پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور بھی بہترین ریسپیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ اب بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیلکن کے بٹن کو دوانا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم